اور اب بات کرتے ہیں ایم سی ڈی چناووں سے پہلے بی جے پی کے دوارہ جاری کیے گئے ویڈیو بم کو لے کر دراصل بی جے پی نے ایک ویڈیو جاری کیا تھا اور بی جے پی نے عاروب لگائے تھے مکیش گویل پر لیکن اب مکیش گویل نے اپنا پک شکھا ہے کہا کہ یہ اسٹنگ آپریشن انہیں بدنام کرنے کی کوشش ہے مکیش گویل نے سے فرضی قرار دیا کہا کہ عاروب لگانے والی بی جے پی نے داؤں کے خلاف مانہانی کا مقدمہ کریں گے آپ کو بتا دیں کہ چار دشکوں تک کانگریس سے سیاست کرنے کے بعد مکیش گویل نے پھر سال نومبر میں عام آدمی پارٹی کی سرستہ لی تھی اپنی ہار دکھائی دے رہی ہے دلی کے اندر کیجریوال جی کی سرکار بن رہی ہے اور وہ اس طرح کے عاروب پر لگاتے رہیں گے اور اس طرح سے ہم لوگوں کی چھوی خراب کرنے کا پریاس کریں گے میں آپ کو یہ وشواش دلاتا ہوں کہ دلی کی جنتہ جو ان کا پندرہ سار کا بھرشتہ چاہ رہا اور اسی وجہ سے یہ ہم لوگوں پہ انافشنا پاروپ لگاتے رہیں گے اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو یہ فرجی ویڈیو اور آلیو تو یہ تو پلٹوار تھا لیکن سمبت پاترہ کے طرف سے کیا آروپ لگائے گئے تھے ہم آپ کو وہ بھی سنماتے ہیں مکیش گویل جی کو مدھیا پردیش میں پربھاری کے روپ میں ہندوستان کے برہتم راجی اتنے مہتوپون راجی میں پربھاری کے روپ میں مکیش گویل جی کو اروند کیجریوال جی نے بھیجا ہے اور بھوری بھوری پرسنسہ کہ مکیش گویل جی کمال ہے مکیش گویل جی بہت نون کرپٹ ویکتی ہیں وہ تو بلکل بھارت ماتا کے لیے کام کرتے ہیں اس پرکار کے بھاشونا روین کیجریوال جی کے ہیں اور آج مکیش گویل جی کس پرکار سے انہوں نے پیسہ مانگا اور ان کا پورا کا پورا سٹنگ آپریشن آپ کے سامنے بھارتی جنتہ پارٹی رکھتی ہے مصی ڈی میں ان کے کچھ کچھ ان کے جو نیتا ہیں یہ تہنیاں ہیں مجھے تو یاد آ گیا ہر پیڑ پر اُللو بیٹھا ہے یاد ہے نا دلی سرکار کے ہر پیڑ پر کرپت اُللو بیٹھا ہے انجامیں دلی کیا ہوگا آپ سوچ کے دیکھئے جس ہر پیڑ پر اس پرکار سے ایک بھرسٹ ویکتی بیٹھا ہوگا تو اس پیڑ کا انجام کیا ہوگا دلی کے پرساشن کا انجام کیا ہوگا جب ان کے سب سے بڑے نیتا بول رہے ہیں ہر پیڑ پر بیٹھا ہوا ہے